کون کون سے تھا یہ وہ لوگ تھے جو تاویزیں بیچا کرتے تھے وہ لوگ 51 روپے کا تاویز ہے اپنے گلے میں لٹکا لو ساری مصیبتیں دور اور جب میں نے ایک بار ہم سے کہا اپنے دوست جاتوں میں بیلو میں نے کہا جاؤ سمجھا گی بیچا کہا میرے اوپر مقدمہ چل رہا ہے بابا میں جیت ارے اس کو پہنگ کر جج کے سامنے آ جانا سمجھ لے کہ تیرے ہاں میں فیصلہ ہو گیا تو مقدمہ جیت گیا میں نے اسے اشارہ کیا تو تھوڑا دور بڑیا آدھے گھنٹے کے بعد میں گیا ہے میں نے کہا بابا بہت بڑی مصیبت ہے کہا ساری مصیبتوں کا حل میرے پاس ہے 51 روپے یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں مہراشت میں مہراشت بار تھاپلے کا علاقہ وہاں ایک دھلیا علاقہ ہے اس علاقے کا میں نے کہا بابا بہت مصیبت ہے کہا مصیبت ہے کہا کہا کہ مقدمہ چل رہا ہے چاہتا ہوں کہا یہ بس اپنے گلے میں پہنو سمجھ لو کی کیس تم جی گئے ایک 50 روپے لوں میں نے جیپ سے نکر لوں میں نے کہا کہا یہ تو کبھادی جو اس نے دیا ابھی تو ایک لڑکا لے کر گیا ہے میں نے کہا کیا تھا ابھی لے کر گیا ہے کہ ہاں میں نے کہا دے کو اس کو تو نہیں دیا وہ جو بیٹھا ہوا ہے جس کو میں نے بٹھایا ہے schaut ہاں ہاں وہی تو لے کر گیا ہے میں نے کہا بابا یہ کیا کر دیا ب訴ا کیوں کہ اسی پر تو میرا مقدمہ چل رہا ہے تاویز وہ بھی لے گئے تاویز مجھے بھی آپ دے رہے ہیں یہ معاملہ کیا ہے وہ بھی جج کے سامنے آئے گا میں بھی جج کے سامنے آؤں گا جج کس کو دے گا زمین اس کو یہ یہ بتائی اب کون بھی دے گا بیٹا تو تاویز بھی لے جا پیسہ بھی مت دے دو چار سو روپے اور لے جا لیکن اس وقت میرے دھندے بلاد مت مار میں نے کہا نہیں پہلے جنگی بتاؤ جیتے گا گا ہرے چپ یار معلوم نہیں کتنا میرا نقصہ ہو رہا میں نے کہا میرا دس لاکھ کا نقصان ہو رہا پروپرٹی جاری زمین جاری اور آپ کو اپنے نقصان کی پڑی ہو یہ جیتے گا کون بیٹا تو چلا جائے یہاں سے کچھ بھی مت دے دو لیکن ہمارے دھندے بلاد مت مارکت ہے میرا دوست آیا اب ہاتھ کا وہ کہن لگ مولانا چلے جاؤ علاقہ ان کا پٹ کے جاؤ گا یہ پتہ چل گیا کہ ہم لوگ یہ دوسرے ہیں تو پھر تو اچھا طریقے سے بھوٹ بنائیں گے پیوٹتے بھی بہت موری طریقے سے انڈیا کے اندر حالات ہم لوگ گزر چکے ہیں آپ کے یہاں آئے ہیں یہاں آنے سے پہلے ایک ہمتہ پہلے کون کون سے یہ وہ لوگ پھر جو تعویزیں بیچا کر